بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پر غرم بات سے بعد ملک محمد علی کے ساتھ وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ عوامی خدمت میں پنجاب اب آگے آگے جا رہا ہے اور اب مریم نواز شریف نے پنجاب کے مذہور افراد کو حلمت کار کا اجراء کر دیا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں مذہور افراد کے لیے یہ بہت بڑا گفٹ ہے کمز کم انہیں اپنی کچھ نہ کچھ ذاتی بنیادی ضرورت کے لیے تو کسی کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا اور آج کے پرغرام میں ہم اس پر تفصیل سے آپ کو اگاہ کریں گے اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائی مربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب دکر صحبوں کی نسبت اب ترقی کرتا ہوا آگے جا رہا ہے مریم نواز کے ویژن میں ان کے والد پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان تین بار کے وزیر اعظم دو بار کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد نواز شریف کی سوچ بھی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف کی سوچ میں ان کے چچاؤں میاں محمد شباز شریف جنہیں دوست ملک چین سپیڈ مین کہتا ہے ان کے تجربات جو پنجاب میں عوام کی خدمت کے حوالے سے گوڈ گورنس کے حوالے سے وہ تجربات بھی مریم نواز شریف کے پاس موجود ہیں ایک پورا ٹیم ورک ان کے پاس موجود ہے تو یہی وجہ ہے کہ مریم نواز نے جب سے گورنمنٹ سنبھلی ہے ایک مختصر عرصے میں سات آٹھ ماہ کی حکومت کے دوران انہیں نے بڑے بڑے اقدامات اٹھائی ہیں اور جن پر تیزی سے عمل جاری ہے اب حالیہ قدم جو ہے ان کے دیگر اقدامات تو ان پر ایک لمبی تفصیلات ہیں وہ الگ الگ پرگرام کی گمازی کرتے ہیں کہ جو جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں ان پر ایک الگ الگ پرگرام بنتا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ اپنے چاہنے والوں کو دوستوں کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو وہ ضرور بتائیں گے تو آج ہم بات کریں گے صرف ایک مسئلہ پر پنجاب کے معذور افراد جو متاجی کی زندگی گزارتے ہیں چاہے وہ کسی بڑے گھر سے تعلق رکھتے ہوں یا عام گرانوں سے تعلق رکھتے ہوں بڑے گھروں میں بیٹھے اگر کوئی خدا نہ خاصتہ مذہور آدمی ہے تو ان کی کیر کرنے والے بڑے سارے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن ایک ایسا مذہور شخص جو انتہائی غریب آدمی ہوتا ہے جس کا کوئی سہارہ ہی نہیں ہوتا اس کا سہارہ بننے کے لیے مریم نماز شریف نے بہترین فیصلہ کیا اور پنجاب کے اندر انہوں نے حمد کار کا اجراء کر دیا ہے اب حمد کار کا اجراء کر کے انہوں نے اس کا بقیدہ افتتا کر دیا ہے پنجاب کے اندر پینسٹھ ہزار حمد کار کا اجراء کیا گیا ہے پنجاب کے پینسٹھ ہزار مذہور افراد اب اس حمد کار سے نہ صرف میٹرو بس سروس اور انٹرین سروس اور دکھر کہاں بھی ایسی فسیلٹیز موجود ہیں جو گورنمنٹ پنجاب کے تابع ہیں وہ حمد کار کے ذریعے وہ سہولتیں بھی حاصل کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہر ماہ حمد کار میں اس مذہور شخص کو حکومت پنجاب پینتیس سو روپیا مہانہ دے گی اور تین ماہ کی سماحی میں اس مذہور شخص کو ساڑھے دس ہزار روپے کی رقم ملے گی جو کہ سال میں وہ غالباً بہتالیس ہزار روپے کی رقم بنے گی جو ہر اس مذہور شخص کو ملے گی جس کا حمد کار بن گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ مریم نواز شریف نے مذہور افراد کو اس کار کا اجرا کر کے بہت مہربانی کی ہے اس کا صلاح انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی دے گی وہ مذہور شخص بھی اپنی دعاوں میں دے گا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دگر جو صوبوں کے حکمان موجود ہیں ان کو بھی ایسے اقدامات کی تلقید کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتی خزانوں کے مطلق بڑی ساری باتیں آتی رہتی ہیں کہ فلا پرجیکٹ میں اتنی کمیشن کھا لی گی اتنا کرپشن کر لی گی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے پرجیکٹ کے اندر یہ نیکی کا کام ہے حکومت کی طرف سے بہت بڑا نیکی کا کام ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف تک اگر ہمارا یہ پروگرام پہنچے تو ہم ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آج ان کی تلق 65000 ہے بلکہ اس کا سروے کر کے اس تلق کو بڑھایا جائے تاکہ پنجاب کے اندر جتنے بھی مذہور موجود ہیں چاہے وہ امیر گھر میں موجود ہیں چاہے وہ غریب گھر میں موجود ہیں ان طرح مذہور افراد کو یہ حمد کار کا اجراح ہونا چاہیے سلام پاکستان سلام وبرسیت اللہ حافظ